عشق مشرد کے میکر سے میرا صرف ایک سوال ہے یہ ڈراما ہے کس کے بارے میں؟ اس کے لیڈ ہیں کون؟ کیا یہ شبرا اور شامیر کی سٹوری ہے؟ یا یہ دعودلی خان اور سلمان سام اور حارون بیگ اور مہرین اور ان سب کیارٹرز کی سٹوری ہے؟ کیونکہ honestly ڈراما شروع تو بہت سالیڈ نوٹ پر سٹارٹ ہوا تھا بہت سٹوری ایسے لگ رہا ہے کہ کبھی اس طرف جاتی ہے کبھی اس طرف جاتی ہے وہ جو ایک بہت مین چیز ہونی تھی جو مطلب ایک شبرا کو بہت بہت دھوکہ ملنا تھا لائف میں جب اس کو پتا چلنا تھا کہ شامیر جو ہے وہ شامیر سے کندر اور فضل بکش نہیں ہیں وہ بھی ہو گیا اس کے بعد پیرنٹس کو بھی پتا چل گیا مطلب اب ایسے نا مطلب جیسے بس ڈرائگ 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 کر رہے نہ تو سٹوری میں کچھ اب کوئی بہت ہائی پوائنٹ نہیں آرہا مطلب جو دعود علی خان ہے وہ کبھی سلیمان صاحب کو بھوبل واقع بیس نہیں کر دیتا ہے اس اپیسوڈ میں مہرین نے ان کو اغواہ کر لیا اور ان کو بول رہی ہے کہ آپ شبرا کی اگر جان بچانا چاہتے ہیں اور سلیمان صاحب نے بھی بلکل اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کیا ابھی تک ہمیں یہ بھی نہیں بتایا میکرز نے ہمیں پتہ ہے کہ کچھ سلیمان صاحب اور دعود علی خان کی کچھ پاسٹ میں کچھ پرابلمز ہیں اور وہ ایک زمانے میں زبیدہ سکندر کے بہت قریب تھے بھر وہ چائے کا سین ہمیں دو تین تفہہ دکھایا ہے فلاش پاک میں جس میں زبیدہ سکندر اور سلیمان صاحب چائے پی رہے ہیں اور ان کو بھائی بھلا رہی ہیں اس کے علاوہ اور پیچھے دعود علی خان تھوڑا مطلب انسیکیوٹائپ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کچھ بتایا نہیں ہے سلیمان صاحب اور دعود علی خان کا پرابلم کیا ہوا تھا پھر جب زبیدہ سکندر پاسٹ وے تو پھر کیا ایشو ہوا تھا بلکہ زبیدہ سکندر کی ڈیتھ کے بارے میں بھی دو چار دفعہ علوت تو کی ہے پر کچھ بتایا نہیں ہے کہ مطلب یہ رہو کیوں کیا وہ نیچرل ڈیتھ تھی شروع میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ شامیر اپنے والد کو نہیں پسند کرتا کیونکہ تو یہ آ Betsy ولیoxない ولیox نہیں پہلی تو یہ جو تھی اس کی станu اور اس نے داؤد علی خان سے شادي کی لی یعنے دہا دا دی خان رہیering کی لی لہین کچھ بھی کچھرا پک چکی ہے اسک مرشد کی اور پیFرمیس Claus passively رہی تینک��'re کیونکہ تھے درہی جانے بھی ہونے والے تھے they could have really done so much with the drama even to the extent that you know at one point I used to think کہ یہ تھوڑا سا وہ بلاول بھٹو ٹائپ angle ہے کہ شامیر is playing him and I just wanted so much more from this drama اور اب ایک کھچڑی پک چکی ہے جس میں کبھی وہ کبھی بھپو آ جاتی ہیں اپنے scenes کے ساتھ کبھی جو فراز ہے جس کے ساتھ شادی تاہ کرنی ہے اس کے لمبے لمبے سینز ہیں کبھی بہن کے لمبے لمبے سینز ہیں کبھی وہ جو فضل بکش دوسرے تھے ان کا پر لمبے لمبے سینز ہیں سلیمان ساپ کا angle ہے کہ ان کی کچھ پاس میں پرابلمز تھی بڑھ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا پرابلمز تھی اور اس سب میں جو شبرا اور شامیر ہیں جو main characters ہیں وہ مطلب کہیں گم ہو چکے ہیں so if the makers are watching we really do hope کہ you know this drama ends on a good strong note جس کی ابھی کوئی as such indication you know نہیں نظر آ رہی ہے ہمیں نور الحسن صاحب is again you know he is playing سلیمان صاحب اور مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ انہیں کیوں zit پکڑ لیا like he's meant to be a good guy right بر انہیں zit پکڑ لیا بلکہ اب تو مجھے تنی حسی آتی ہے because i'm watching two dramas right now this one and جانے جہاں اور دونوں میں ایک طرح سے مطلب انہوں نے ہی love story روکی بھی ہے so you know it's just like مجھے تو like blurred line ہو گئی ہے دونوں shows میں یہاں پہ سلیمان صاحب اور وہاں پہ راؤف جو چاچا ہے مطلب دونوں نے ایسی ڈھٹائی دونوں کیاریکشن ڈالی بھی ہے in the love story کہ you know just i just want them to you know move on and show us جو اس میں dream sequence دکھایا ہے اگلے ہفتے again i'm calling it a dream sequence because i think it is a dream sequence it doesn't make sense کہ اگم سب کچھ ٹھیک ہو جائے and they wouldn't have shown like اگر اصل میں شادي ہو رہی ہوتی تو اصل میں تھوڑی نہ تیزر میں ہمیں دکھاتے ہیں so i think it's like it's going to be like a dream sequence my only concern is مجھے بہت گندی فیلنگ آرہی ہے کہ یہ شامیر کو مار دیں گے اور شبرا css دے کے بن جائے گی زبیدہ سکندر پارٹ 2 اور شامیر کا مجھے last scene in the teaser with his mother that he's actually dead and he's talking to her because i i really you know don't see یہاں سے کیسے end بہتر ہو سکتا ہے so like you know you guys tell me as well what will happen do you think the drama will end on a solid note are you bored of ishq murshid now are you still watching i mean i'm still watching for bilal abbas khan and dure's chemistry i know that there's scenes in that a lot of people are also saying that dure's acting is not so strong i think we forget that dure is still a newer actor compared to bilal who is one of the finalest actors we have but still they have good chemistry but i wanted to go somewhere this has so much potential um you know ish ki mujhe overly feeling ho rehi hai jaisse kuch ankahih ki you know the drama with again bilal and sajjal ke us main baaki sare characters ithane sare aage ithane hichari pake gai jo main love story thi wo beech mein kahi reh gai and us ka bhi end so i'm really hoping that ishk murshid ends on a strong note what did you guys think are you still watching let us know in the comments section below